بسم اللہ الرحمن الرحیم معذر ناظرین السلام علیکم میں ہوں حکیم ابو حسان ناظرین آج کا ہمارا ٹوپک ہے احادیث کی روشنی میں افطار کی فضیلت ناظرین حضرت سہل بن سعد رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک کہ غروب کے بعد افطار میں جلدی کرتے رہیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا دین غالب رہے گا جب تک کہ لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے کیونکہ یہود و نصارہ تاخیر کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے کہ مجھے وہ بندے سب سے زیادہ محبوب ہیں جو افطار میں جلدی کرتے ہیں سلمان بن عامر سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں کوئی شخص روزہ افطار کرے تو کھجور سے افطار کرے کیونکہ وہ برکت ہے اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے افطار کر لے کیونکہ وہ پاک کرنے والا ہے حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے تھے اور اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتیں تو خوشک خرما کے چند دانوں سے افطار فرماتے تھے اور اگر وہ بھی میسر نہ آتے تو پانی کے چند گھون پی لیتے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے آپ علیہ السلام کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بخشا جاتا ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا بے مراد نہیں رہتا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک رمضان کے ہر دن رات میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت سے لوگ دوزخ سے ازاد کیے جاتے ہیں اور ہر مسلمان کی دن رات میں ایک دعا قبول ہوتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تین شخصوں کی دعا رد نہیں ہوتی نمبر ایک روزہ دار کی یہاں تک کہ افطار کرے حاکم عادل کی اور مظلوم کی اللہ تعالیٰ اس کو بادوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور اس کے لیے اسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اب تعالیٰ فرماتے ہیں میری عزت کی قسم میں ضرور تیری مدد کروں گا خواہ کچھ مدد کے بعد کروں عبداللہ بن ابی ملی کا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں ہوتی اور حضرت عبداللہ افطار کے وقت یہ دعا کرتے تھے اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی اس رحمت کی توفیل جو ہر چیز پر حاوی ہے کہ میری بخشش فرما دیجئے ناظرین مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو لائک اور شیئر کیجئے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ